بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں آپ کو اس قاضی محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی صاحب کوٹدو جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم اپنی اس پروگرام میں کوٹدو کی ٹیلنٹ کو سامنے لے کے آتے ہیں ہمارا جو لازٹ پروگرام تھا ابو بکر بھائی کے ساتھ انہوں نے مولانا تارک جمیل کی آواز ان کا انداز کو آپ تک پہنچایا لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا اور کافی لوگوں نے کومنٹس کیے ہیں کہ ابو بکر بھائی کو دوبارہ انوائٹ کریں اور ان کے آواز ان کا انداز جو مختلف علماء کرام کو کافی کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچایا جائے آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم واریکم السلام ورحمت اللہ کیسے ہیں ابو بکر بھائی ٹھیک الحمدللہ اللہ کا کرم آپ ٹھیک ہیں پچھلے پروگرام میں آپ نے مولانا تارک جمیل صاحب کے انداز کو لوگوں تک پہنچایا ہے لوگوں نے بڑا پسند کیا اور اس کو کافی کومنٹس کی ہیں تو آج ہمارے یوں سمجھ لیں کہ پبللی ڈیمانڈ پہ آپ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو آج آپ کون سے علماء کرام کی تقریر کو ہمارے ناظرین تک سنائیں گے مولانا رضوح صاحب مصطفی صاحب ہیں اور میں ان کو سنتا رہتا ہوں تو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اس چیز کو غلط بلکبی نے سمجھا جائے ہمیں عالم سے محبت ہے دیکھیں مشابت اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر رہے تھے ان کو ہدایت دیتی تھی ستر ہزار جادوگر تھے ان نے صرف مشابت اختیار کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو میں بھی علماء سے مشابت اس لئے رکھتا ہوں ان کی جو طرح سے بیان اس لئے نقل کرتا ہوں تاکہ اللہ تعالی مجھے بھی جنت میں جگہ عطا فرما دے اس وجہ سے اس کو غلط نہ سمجھا جائے مولانا رضوح صاحب مصطفی صاحب سے مولانا رضوح صاحب مصطفی صاحب وہ بیان کرتے ہیں میں وہ سناتا ہوں آپ کو تو آپ نے پھر کومیٹ میں قاضی صاحب کو ضرور بتانا ہے حضرت عمد رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کا باپ خطاب چند اونڈیا کا تحت تھا چلانے کے لئے تو حضرت عمد جب ایک مسلمانوں کے امیر بنے ہیں اور امیر المؤمنین بنے ہیں تو خود اپنی قسمت پر حیدانوں کے کہتے ہیں عمد یہ تیرا کمال نہیں ہے یہ محمد مصطفی صاحب کے جوتوں کا کمال ہے کہ کل تیرا باپ خطاب تجھے چند اونٹ چلانے کے لئے دیا کلتا تھا وہ بھی تیرے سے نہیں سنبھالے جاتے تھے اور آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آیا ہے اللہ تعالی نے چوبیس لاکھ مربع میل کی حکملانی تیرے قدموں میں دے دی تو یہ ان کا کٹ ہے اپنا طرز بیان مولانا رضی صاحب مصطفی صاحب کا